وزیر آزم شہباز شریف کی سعودی ولیہ شہزادہ محمد بن سلمان سے ملاقات ہوئی ملاقات فیوچر انویسٹمنٹ انیشیئیٹیف کے آٹھ میں ایڈیشن کے موقع پر ہوئی دونوں رہنماؤں نے مضبوط پاک سعودی اقتصادی شراکتداری کا عیادہ کیا تجارت سرمایہ کاری اور اقتصادی تعاون کے دارہ کار میں تعاون مزید بڑھانے پر اتفاق ہوا ملاقات میں گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ سعودی عرب اور پاکستان کے درمیان مشترکہ مذہبی اور ثقافتی تعلقات ہیں پاک سعودی عرب تعلقات دہائیوں پر موحید اور وقت کے ساتھ مزید مضبوط ہو رہے ہیں وزیر آزم نے خادم حرمین شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز کے لیے نئے خواہشات کا اظہار کیا بین الاقوامی مالیاتی اداروں سے مطالق معاملات پر سعودی عرب کی حمایت پر محمد بن سلمان کا شکریہ ادا کیا وزیر آزم شہباز صریف کہتے ہیں کہ نوجوان نسل ہمارا قیمتی اساسہ ہے ہماری نوجوان نسل بین الاقوامی چیلنجز کا سامنا کرنے کو تیار ہے ہم نے پاکستان میں مضبوط میرشد کی بنیاد رکھی ہے مضبوط میرشد کے تین اہم پہلو مصدوی ذہانت تعلیم اور صحت ہیں جی ہاں انہوں نے یہ بھی کہا کہ آٹھویں فیچر انویسمنٹ انیشیٹیو کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے یہ کہا کہ پاکستان دوست ممالک کو سرمایہ کاری کی دعوت دیتا ہے وزیر آزم شہباز صریف غزہ اور فلسطین میں ظلم اور جبر کے شکار نہتے فلسطینیوں کی آواز بن گئے وزیر آزم نے خطے اور عالمی ترقی کے لیے غزہ اور فلسطین میں ظلم اور ستم کے خاتمے کو لازم قرار دے دیا غزہ اور فلسطین کے نہتے مسلمان بہن بھائیوں کے حق میں آواز اٹھانے پر پورا ہال تالیوں سے گونج اٹھا آگے پڑھیں گے جی ایچ کیو حملہ کیس میں بانی پی ٹی ایس میں دیگر ملزمان پر آٹھ نویمبر کو فرد جرمائد ہوگی شیخ حشید شبلی فراز عمر ایوب سمیت اناسی ملزمان کے خلاف کیس کی سماعت اس میں وزید بات کر لیتے ہیں احمد بٹی راول پنڈی سے ہمیں جوائن کر رہے ہیں احمد کیسی رہی آج کی سماعت اس معاملے پر یہ انصدادہ تحشید گردی کے جاتے ہمجد علی شاہ کے روبرو راول پنڈی میں نو مائی کے جی ایس کیو حملہ کیس کی سماعت ہوئی جس میں عدالت نے قرار دیا کہ آٹھ نویمبر کو فرد جرمائد ہوگی اور آج تمام ملزمان میں چلان کی نقوم تقسیم کرنے کا عمل شروع کیا جائے گا جی ایس کیو حملہ کیس میں شیخ رشید شبلی فراز عمر ایوب سمیت نواسی ملزمان ہے جن کے اخلاف سماعت ہوئی اور جی ایس کیو حملہ کیس کو نو مائی کے دیگر بارہ مخدمات سے الگ کر دیا گیا ہے اور ان کی سماعت الگ سے جاری ہے آٹھ نویمبر کو فرد جرمائد ہوگی سماعت کے موقع پر بی بی آئی کے رہنماء عدالت ملیش ہوئے حاضر لگائی گئی اور یہ اب بھی جاری ہے کیونکہ اس میں سارے چار سو سے زیادہ ملزمان ہیں جو تمام نو مائی کے تمام کیسز میں ہیں اور ان کی سماعت انصداد دہشگردی کی عدالت میں ہوئی انصداد دہشگردی کے عدالت میں سماعت کے بعد سینٹ نے قائد اسے سلاس سبلی فراز نے میڈیا سے گفتو کرتے ہوتا کہ بینڈے کے زور پر ہونے والی تفریلیوں میں عوام کیسے اپنے ملتقل کو روشن دیکھ سکتے ہیں جو بھی ہو رہا ہے وہ غلط ہو رہا ہے اور عوام کے خلاف ہو رہا ہے عمر ایوب نے اپنے گفتو میں کہا کہ ہمارے خلاف سے زائد اثیران دردار ہیں اور ان کو اسلام پیش کرتے ہیں پانی پی ٹی آئی اور گشرا پی پی کو میرٹ پر کیسز سے بری کیا گیا جتنے بھی ہمارے خلاف دروائیاں ہو رہی ہیں ہم ان کی برپور مضمت کرتے ہیں میں سپیکر ریاض صادق اور خرصید شاہر سے مطالبہ کرتا ہوں کہ جس مقصد سے سپیشل کمیٹی کی ڈیمانٹ کی گی اس مقصد کے لیے اس کو ملنا چاہیے انہوں نے حسان نیازی کا بھی ذکر کیا اور انہوں نے کہا کہ ہمارے رانماؤں اور تارکونوں کے گھروں پر چھاپے مار رہے جا رہے ہیں جو اسٹاروز اڈیلہ جیل کے باہر خواتین کے فرامن اتجاج پر پولیس پر حملہ کیا اور یہ تمام مقدمات جالی ہے سپانے پی ٹی آئی کے ساتھ کڑے ہیں اور قوم ان کو اسلام تیش کرتے ہیں اور جلد ہمارے ترمیان ہوں گے جیل کے اندر کی اس اردیال پر بھی انہوں نے گفتر ہو کی یعنی دلائل کا سلسلہ جاری رہا ہے اور ان تمام الزمان پر اب آٹھ نیویمبر کو فرد جرمائیت کی جائے گی احمد بہت شکریہ اپ ڈیٹ کے لیے فجلی گیس کے بعد پی اے سو کا گردشی قرضہ عذاب بننے لگا سات سو بیاسی عرب روپے کے گردشی قرض سے پی اے سو مالی مشکلات کا شکار حکومت کی پردہ ڈالنے کی کوشش خومی اسمبلی میں حقائق کے برعکس عداد و شمار پیش کی گئے معاملہ کیا ہے بات کر لیتے ہیں اسلام آباس سے زشان یوسف زائے ہمیں جوائن کریں گے زشان بتائیے گا کتنا قرضہ ہے اب پی اے سو پر وہاں ایکچول جو قرضہ ہے جو ہمارے ذرائع نے بتایا ہے وہ سات سو بیاسی عرب روپے ہے لیکن دوسری جانب جو پیٹرولیم ڈیویجن کی جانب سے قومی اسمبلی میں دستاویزات پیش کیے گئے اس میں بتایا گیا کہ یہ قرضہ جو ہے پانسو سولہ عرب روپے ہے لیکن ایکچول قرضہ سات سو بیاسی عرب روپے ہے اور اگر اس کا بریک اپ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں تو جو میرے پاس دستاویزات موجود ہے اس میں بتایا گیا کہ سات سو بیاسی عرب روپے میں سے چار سو بہتر عرب روپے پرنسپل ایماؤنٹ ہے اور تین سو نو عرب روپے جو ہے وہ لیٹ پیمنٹ سر چارج ہے مختلف ادارے ہیں مختلف کمپنیز ہیں جنہوں نے پی ایس او کے پیسے ادا کرنا ہے جس میں سوی سدرن گیس کمپنی ہے انہوں نے چار سو سستانوے عرب روپے آدھا کرنا ہے جو جنکوز ہے جسے سرکاری بجلی گر بھی کہا جاتا ہے اور سینٹرل پاور پر جیزیں کی جنسی ہے انہوں نے ایک سو چپپن عرب روپے پی ایس او کو ادا کرنا ہے اس کے ساتھ ساتھ ہب کو انہیں انتیس عرب روپے اور پاکستان انٹرنیشنل ایئر لینز پی آئی اے وہ بھی جو پی ایس او ہے ان کی انتیس عرب روپے کی مگروز ہے اس کے ساتھ ساتھ جو ایکسچینج ڈیفرینشن لاؤس ہے اس کی مد میں ستاون عرب روپے ہیں یہ مجموعی طور پر ساتھ سو بیاسی عرب روپے بنتے ہیں جس کی وجہ سے پی ایس او کو جو ہے مالی بہران کا پی ایس او شکار ہے اور ایل سی سکھول نے بھی ان کو مشکلات کا سامنا ہے انہوں نے ذرائے نے بتایا ہے کہ وزارت خزانہ کو بزریے خط آگاہ کر دیا تاہم یہ جو کرزہ ہے یہ اب کی بات نہیں گزشتہ کئی سالوں سے یہ چلا آ رہا ہے اور اس کے ختم کرنے کے لئے کوئی ٹھوس اقدامات اٹھائے نہیں جا رہے اور یہ جو کرزہ ہے اس میں کوئی اتنی بڑی سائنس بھی نہیں ہے کیونکہ حکومتی ہی کمپنیز ہیں جنہوں نے پی ایس او کے پیسے ادا کرنے ہیں اور پی ایس او بھی ایک سٹیٹ کی ہی کمپنی ہے تو آپس میں جو پیسے ہیں ریلیز ٹائم پہ نہیں ہو رہے ہیں جس کی وجہ سے مشکلات کا سامنا ہے اور پی ایس او کو پھر کاروبار میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے مجبوری طور پر سات سو بیاسی عرب روپے کے گردشی قرص میں پی ایس او پھسا ہوا ہے اس پر مزید بات کر رہے تھے ہم سے زیشانی صفزہ اسلام آباز سے بہت شکریہ لاہور ہائی کورٹ نے اس موقع تداروں کے لئے دائر نئی درخواست پر سمات کا تحریری حکم نوانچاری کر دیا ہے عدالت نے محکم محولیات سمید دیگر فریکنسے جواب بھی طلب کر لیا ہے بنیادی انسانی حقوق پر عمل درامت کرانے اور کلائمٹ انوارمنٹ کے فریکنسے بھی جواب طلب کر لیا گیا ہے جبکہ جسٹس شاہد کریم نے جردیشل ایکٹیوزم پینل کی درخواست پر تحریری حکم جاری کیا لاہور ہائی کورٹ نے اس موقع تداروں کے لئے دائر نئی درخواست پر سمات کا تحریری حکم نوانچاری کر دیا ہے کر لیا گیا ہے جبکہ جسٹس شاہد کریم نے جردیشل ایکٹیوزم پینل کی درخواست پر تحریری حکم جاری کیا تو ناظرین لاہور کو فضائی آلودگی نے اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے دنیا کے آلودہ تنی شہروں میں لاہور کا دوسرا نمبر سموک کی آسطن شہرہ دو سو سے تجاوز کر گئی ہے جبکہ پنجاب حکومت کی شہریوں سے ماسک پہننے کی اپیل کی گئی مزید جان لیتے ہیں سامیہ سائد سے سبائی دار الحکومت لاہور کو آلودگی نے اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے آج بھی آلودگی کے اعتبار سے لاہور دنیا میں دوسرے نمبر پر برقرار ہے جبکہ شہر میں سموک کی آسطن شرح دو سو سے بھی تجاوز کر گئی ہے اور اگر بات کی جائے شہر کے مختلف علاقوں کی تو جہر ٹاؤن کے علاقے کا ائر کوالٹی انڈیک چار سو دس ریکارڈ کیا جارہ ہے جبکہ آمی ٹاؤن کے علاقے کا ائر کوالٹی انڈیک چین سو پچاس ریکارڈ کیا جارہا ہے تہم سبی ماہرین کی جانب سے شہریوں کو یہی کہا جارہا ہے کہ سیاتی تدابیر پر عمل کریں ماس کا استعمال نازمی کریں تہم میکمہ موسمیات کی جانب سے یہ بتایا جارہا ہے کہ تمام تر جو اقدامات ہیں مصنوع بارش کروانے کے لیے وہ مکمل کر لیے گئے ہیں سسنا تیارہ جو ہے وہ بھی تیار کر لیا گیا ہے مگر بس انتظار اس چیز کا ہے کہ جیسے ہی موسم سازگار ہوگا آسمان پر بادل موجود ہوں گے اور ہوا میں نمی کا تناسر چالیس پیسر تک ہوگا تو شہر لاہور میں مصنوع بارش کروا کر والوکی کی شرعہ کو کم کیا جائے گا سموک نے ہر شہر کو اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے محولیاتی آلوکی کے باعث پیدا ہونے والی سموک سے ناصر معاملات زندگی متاثر ہوتے ہیں بلکہ اس کے انسانی صحت پر بھی شدید موزر صحت اثرات مرتب ہوتے ہیں سموک سے بچاؤں کیلئے کیا احتیاطی تدابیر اختیار کرنی چاہیے دیکھتے ہیں فوزی آلی کی یہ ریپورٹ موسم سرما کے آغاز کے ساتھ ہی لاہور سمیت کئی علاقے سموک کی لپیٹ میں آگئے معاملات زندگی درم برم تو شہری متعدد بیماریوں کا بھی شکار ہونے لگے پنجاب کے بیشتر شہروں کی طرح شہر اقتدار میں بھی سموک کے سائے مندلانے لگے ہیں اسلامباد کا ائر قوالٹی انڈیکس بھی دو سو پچاس کی سطح عبور کر گیا طبی ماہرین کا کہنا ہے کہ فضاء میں سموک کا بڑھنا الرجی، دمہ، خانسی اور آنکھوں کی بیماریوں کا باعث بنتا ہے وہ پیشنٹ جو الرجی کے پیشنٹ ہوتے ہیں جن میں دمے کی رسٹ فیکٹرز زیادہ ہوتے ہیں گھر میں اگر کسی اور کو دمہ ہے تو ان کے دمے کے بڑھنے کا بھی کافی تدہ چانس ہوتا ہے آنکھوں کو محفوظ رکھنے کے لیے چشمیں اور ماسک کے استعمال کے علاوہ غیر ضروری گھروں سے نکلنے سے اجتناب کر کے سموک کے اثرات سے بچا جا سکتا ہے فلو شارٹ ویکسین آپ نے سنا ہوگا وہ ہر سال اکتوبر میں اور سپٹمبر میں ہم اس طرح کے پیشنٹ کو ریکمینڈ کرتے ہیں اس کے علاوہ جو جنرل پابولیشن ہے جنرل پبلک کے لیے ہمارا جو میسیج ہوگا وہ یہ ہوگا خاص طور پر کراوڈی پلیسز جو ہیں ان سے تھوڑا سا آوائٹ کریں کسی پیشنٹ کو گھر میں کسی کوئی فلو ہے تو اس سے تھوڑا سا اپنے آپ کو دور رکھیں پرہیز کریں ماہرین کے مطابق فصلوں کے باقیات کو جلانا جنگلات کا کٹاؤ اور دھوا خارش کرنے والی گاڑیاں سموک کی شدت میں مسلسل اضافے کا باعث بن رہی ہیں ماہرین کا کہنا ہے کہ آنے والی دنوں میں سموک کی شدت میں مزید اضافہ ہو سکتا ہے اس لئے شہری گھروں سے نکلتے وقت احتیاطی تدابیر سرور اختیار کریں کیارمائن ایسن بٹ کے ساتھ فوزی علی دنیا نیوز اسلام بار مغربیہ ہواوں کے زیر اثر کراچی میں دو روز سے سمندری ہوائیں بحال ہوا میں نمی کا تناسب زیادہ ہے گرمی کی شدت میں بھی کمی آئی ہے مزید بتا رہی ہیں نمائندہ دنیا نیوز رتابہ عروض گرمی کی شدت کافی زیادہ محسوس کی گئی لیکن اب شہر میں سمندری ہوائیں بحال ہیں اس وقت میں چیف میٹرلوجس سردار سفراس کے ساتھ موجود ہوں ان سے جانتے ہیں سردار سب بتائیے گا